تو دوستو آج ہمارے زو میں آگئی ہے دو بڑی بیل بہت زیادہ بڑی بیل ہے لیکن میں سباپ نے مرگی کو یعنی کھگبر اور رانی اور جو دوسری سیل مرگی اس کو بھی کھول گیا تھا دیسی مرگیاں دکس کو سب کو میں کھول کر گیا تھا لیکن ابھی ابھی آیا ہوں ادھر تو دکس بندے ان کو پتہ نہیں کس نے بند کر دیا تھا لیکن جس سے بھی کیا اچھا کیا ہے کہ وہ یہ بچے کو مارتے ہیں اس بیل کو میں چل کے آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے پھر ان کو کھولیں گے بعد میں دیکھیں اس پر اٹیک کرتی ہے اس کی آنکھیں دیکھیں اس کی آنکھوں پر مارتی ہیں چونچ تو اسی وجہ سے اس کی آنکھوں سے پانی نکلتا رہتا ہے اسی وجہ سے میں جب ادھر رہتا ہوں اتنی دیر میں ان کو کھول دیتا ہوں لیکن آج میں کھول کے چلا گیا تھا لیکن پیچھے سے کسی نے بند کر دیئے ابھی میں ادھر آ چکا ہوں تو ان کو کھول دیتا ہوں تاکہ در گھومیں پھریں آجاؤ کتنی بڑی ہو چکی آجاؤ تم پکڑو دوستو چیک کریں کتنی ب� جو زیادہ کرتی ہیں وہ اندر سے باہر ہی نہیں آرہی آجاؤ 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 ان کو پتہ ہے ہمیں آج پھر روٹے ڈالی جائے گے لیکن میں صبح ڈال گیا تھا ابھی کچھ بھی نہیں ڈالوں گا ایسے گھوموں پھر ہو گھبر بھی آگیا ہے دوستو رانی کے رہے کیونکہ ہیں دو دن میں کہ وہ انڈے تو دے نہیں رہی تو وہ سیروں نے مالی ہے لیکن یہ زو کا کام چیک کریں زو میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی بہن ستر کے ادھر گر گیا ہے دوستو جو دو نیو بڑ پیاری بیال ہے وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو وہ دونوں کٹھی بھانی ہوئی یہ در تو یہ چیک کریں یہ کی والی ہے ماشاءاللہ کہیں مجھ پہ اٹیک نہ کریں لیکن اس کے پاس جاتے ہیں تھوڑا سا کچھ بھی نہیں کہہ دی کتنی پیاری بیال ہے دوستو کبھی کبھی انڈکس ان کو بھی تنگ کرتی ہے لیکن اچھی ہے ان کو کچھ نہیں کہتی اگر یہ بھی آگے سے ماریں گے تو وہ اچھا کام نہیں ہوگا لیکن یہ اچھی ہے کچھ بھی نہیں کہتی ماشاءاللہ کتنی پیاری یہ ہے اور دوسری بیال کے پاس بھی چلتے ہیں وہ کیا کہتی ہے میں اسناؤ ٹھیک ہو اس کے پاس سے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے دوستو اس کا بچہ بھی مر گیا تھے بلکل اس کے جیسا تھا اس کا جو بچہ ہے وہ ادر باندھا ہوا ہے وہ بھی بلکل اس کے جیسا ہے بلکل بھران کلر اس کا بچے بیاند ہے لیکن یہ بیالن جو ہماری اس کا بچہ مر گیا تھا اس کا بھی مر گیا تھا اس کا بھی کلر بلیک اور وائٹ ہے جو اللہ کا منظور ہونا وہی تھا لیکن ماشاءاللہ یہ بھی بہت پی دوستو اس کو ہم نے ادر اسجی کویا ہے چھاؤوں میں دوپ ادر دوپل راسے آپ دونوں میں تندے سےار تھوں دوستو میں اکھار میں ادر کھولتی ہی پہر دروازہ گیاistle دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن dropی جلائی ہے آجاوں آ آ جا وس Carl آجاوں ہ آجاوں پھر آپ ابتھی اMother جلال Ennaysا Pinked جب میں باہر آتا ہوں aten مرسا پہر کے پہلے ہو मرسان一樣 ایک perceبت تھی دروازہ ہوا comer کرتی ہے جا کے تو گبر کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کیا ہو چکا تمہیں آجاو آجاو دوستو یہ دیکھیں کیا کر رہا ہے گبر تو ادھر چلا گیا ہے اور ڈکس آ چکی ہے لگائیو چکر دوستو یہ چکر لگا کر آگئی ان کا کام نہیں بنا لیکن تو اپنے ریبیڈ کو بھی کوئی پتہ لے لیتے ہیں وہ کیا کر رہا پتے کھا رہا میرے خیال سے اندر اب تو یہ باہر نکال نہیں لیکن اس کے پارٹنر لانے ہیں یار کچھ ٹائم نہیں لگ رہا آجاو ریبیڈ وہ چلا گیا اندر فزان بھی آ چکا ہے اور ریبیڈ کو اب تھوڑا سا پکڑ کے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں کیونکہ اکیل ہیں ہم اس کے ساتھ کھیلتے ہیں پکڑو فزان اس کو دوستو فزان نے ریبیڈ نکالا ہے اندر جا رہا ہے اندر جائے گا اب اسے پتہ ہے میں نے اندر رہنا ہے یار اکیلہ رہ گیا اداس اداس رہتا ہے کوئی بات نہیں چلے جاؤ چلے جاؤ اس کو زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کیلہ رہ چکا ہے اندر جا رہا ہے باہر باہر رہنے دیتے ہیں اندر تو دوستو گرمی یار بارش بھی ہوئی ہے لیکن گرمی گرمی ہے بہت زیادہ گرمی ہے پر سینہ چیک کریں اوپر سے سورج بھی نکلا ہوا ہے بہت زیادہ گرمی ہو چکی ہے یار مات بھی آگیا ہے ہماس ناؤ ٹھیک ہو دوستو ان کو فیلحال ادھر کھولا رہنے دیتے ہیں چھت پر چل کے کبوتر کا پتہ کرتے ہیں دوستو اب وارہ کبوتر بھی ہیار کوئی آرہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوئی جا رہا ہے میں نے اس کو بند کر دیا ہاں وہ ٹھیک کی ہے تم نے تو اپنا ڈوگن جو دوستو اس نے ہماری ریبٹ ہرگوشنی پر اٹیک کیا تھا اس کو مار دیا تھا اور بعد میں وہ ادھر آتا ہے ابھی اس کو پتہ چل گیا میں اس کو مارا ہے مجھے مار پڑے گی اٹھر آتا ہے ان کے پاس بیٹھتا ہے ان کو کچھ بھی نہیں کہتا جب میں اندر آتا ہوں ادھر سے باگ جاتا ہے اس کو ڈر لگنے لگ پڑا ہے مجھ سے تو گبر اس کے اتر آکے کھڑا اس کو پتہ نہیں کیا مطلب ہے اس کو پتہ چل گیا رانی سیل ہونے والی یہ یہ تیک کریں ہمار مجھ کی سیل کرنے والا ہو رانی میں وہ رانی جو پہلے والی ہے ہاں گبر کی پارٹنر اس لیے سیل کر دینی چاہیئے نا ہاں کوئی نہیں لے آئے گئے انڈے تو دین کم سے کم بچے تو نکلوائیں ایسے کوئی فائدہ نہیں پہلے ہم نے مرگا رکھا تھا دوسرا وہ بھی ہم نے چینج کر لی اب گبر لے آئے ہیں پھر بھی وہ انڈے نہیں دے لی اسے سیل کر دی ہاں سیل کر دی جانی چاہیئے افضان اس کو سیل کر دینا چاہیئے دوستو تو دو دن کا انتظار ہے تو یہ رانی ہو جائے گی سیل اور اس کی جگہ نیوک ہوئی آ جائے گی یہ کیڑے کھارا ہے اس کے کام چیک کریں تو ڈکس اتر پانی کے اندر گھوم رہی ہے اور جلدی 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 کیا کرنا ہے ہم نے ان کو بند کرنا ہے بند کرنا ہے یار کیونکہ یہ اس بیل پر اٹیک کرتی ہے وہ چھوٹا بیل ہیں ڈکس اتر پر جاکا اٹیک کرتی ہے یار ان کو مارنا شروع ہو جاتی ہے جلدی کیا کہ وہ دیکھیں دوستو جو میں بات بتا رہا تھا وہ ہی کرنا شروع ہو چکی ہے آپس میں بھی لڑائی کر رہی ہے ان کو جلدی جلدی بند کرتے تھے ان نے بہت زیادہ گھوم لیا ہے تو دیکھیں ادھر تو اپنی اسیل مرگی بھی بند ہو چکی ہے ڈکس اور دیسی مرگیں ادھر بند ہو چکی ہے اگبر اور رانی ادھر اور ریبٹ تو فلحار رہتا ہے ادھر ہے نپکہ تو ان کو ہم نے بند کر دیا ہے اور اپنی دونوں بڑی بیل جو ہے ادھر باندی ہوئی ہے چلتے ہیں اوپر چل کے اپنے بھوترو کا پتا کرتے ہیں وہ کیا کر دیا ان کو میں ڈائیٹ دے گیا تھا صبح صبح نا تو بعد میں ان کو بند بھی کر آیا تھا تو چلتے ہیں بچے اب چل کے آپ کو دکھاتے ہیں ان کے تو دوستو میں اوپر پہنچ چکا ہوں تو بارش بھی آنی شروع ہو چکی ہے ہلکی ہلکی چیک کریں موسم ابھی میں باہت تھا تو دوب بہت زیادہ نکلی تھی لیکن ابھی ابھی اوپر آیا ہوں تو بارش ہلکی ہلکی شروع ہو چکی ہے لگتا ہے بارش ہلکی موسم کچھ اچھا ہو جائے گا کیونکہ دوب بہت زیادہ تھی کبوترو کواتے میں نے کھول دیا اس کو میں ڈائیٹ دے گیا تھا صبح صبح روٹی ان کو کھولتا ہوں اس چیک کرواتا دوستو یہ والی کبوتری نے سارا کام حراب کر دیا سیٹ اپ کا اس کو بیماری لگی تھی آگے بیماری پھیلتی گئی یہ ہود بھی نہیں ٹھیک ہو رہی آگے والے کبوتر بھی نہیں ٹھیک ہو رہے ان کو پتہ نہیں لگی لکی کبوتر جو نیچے اس کو تو میں نے اس دن کا الگ کر دیا کیونکہ اس کو بہت زیادہ بیماری لگی تھی اسے وجہ میں الگ کیا ہے تو یہ شرازی کبوتر ماشاء اللہ بلکل ٹھیک ہے یار پھٹا ہوا ہے بلکل تو بچے دکھاتا ہوں میں آپ کو لکی کبوتر اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ چیک کریں اپنی لکی کبوتری کتنی پیاری لگ رہی ہے اس کا کلر بھی اترنا شروع ہو چکا ہے نا تھوڑا تھوڑا یہ مارے نا مجھے بہت تیز یار یہ کبوتر کچھ کہنا نہیں سائر پر ہو جائے تھوڑا سا دوستو ہی چیک کریں ماشاء اللہ کتنے بڑے ہو چکے ہیں فرحال ان کو رہنے دیتے ہیں انشاءاللہ انہوں نے جلدی جلدی بڑا ہو جانا ہے دوسرا کبوتر انڈو پر بیٹھا ہوا ہے انشاءاللہ وہ بھی بچے نکال دائیں دوستو انہوں نے تقریباً ایک ماہ تک بچے اتنے بڑے ہو جائیں اڑنے لگ پڑتے ہیں انشاءاللہ جلدی جلدی بڑے ہو جائیں گے بس تو ان کو فرحال اندر رہنے دیکھیں کیونکہ بارش کا موسم بن چکا ہے اچانک سے بارش بھی آئی تو اندر رہیں گے ٹھیک رہیں گے آگے میں نے کھول کے ان کو روٹی بھی ڈالی تھی دیکھیں ابھی بھی در پڑی ہوئی ہے ساری یہ ہتم کر نہیں پائے تو اس کبوتری کے آنکھیں بند ہونا شروع ہو چکی ہے اس کو پتہ نہیں کیا مسئلہ یار یہ چیک کریں یہ کیا ہوگیا اس کو یہ اس کو فرحال الگ سے بند کر دیتا ہوں ادھر اس کو اٹھا کے ایسے چلو اس کے نیچے تو وہ کبوتری ادھ ادھر آکے دونے بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے لیکن شرازی کبوتر بھی باہر چلا گیا ہے دوستو اپنا اب اس کو اندر بھی بہت مشکل سے یہ جائے گا اندر یہ چیک کریں کبوتری بھی آ رہی ہے اس کے ساتھ ہی اندر چلا جائے اندر چلو اندر 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 چلو دوستو اندر چلے گئے ہیں یہ ان کو آگے سے بند کر دیتا ہوں چلو جی ٹھیک ہو چکا ہے اب بارش آ بھی جائے گی جو اندر چلے جائیں گے دوستو یہ تھا ہماری آج کے ویڈیو دوستو ہ ہم آج اپنے سیٹ اپ پر بہت دو بڑی نیو بیل دکھائی ہیں میں نے آپ کو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہے ہمارے چینل کو سب کلائب کریں ویڈیو کلائب کریں اپنے دوستو شیئر کریں ہمیں کمنٹ کر کے لازمی رہا ہے انشاءاللہ اگلے بلوگ میں ملیں گے تب تک اپنا بزرہ رہا رکھیں ہم دوام یاد رکھیں اللہ حافظ